بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروین کے پکوان میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ پنجیری کے ریسے پی شیئر کروں گی جو کہ میں بولی والے دودھ سے بناوں گی یہ پنجیری بہت طاقت والی ہوتی ہے سپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کو کمر کا درد رہتا ہے تو آئیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کر دیجئے گا اور اگر چینل پہنے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تو آئیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے بولی والے دودھ لے لیا یہ تقریباً دو لیٹر دودھ ہے اور اب میں اس کو بوائل کروں گی جیسے ہی اس کو ہیٹ ملے گی یہ پھٹ جائے گا فوراں سے ہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پھٹنا شروع ہو گیا اس طرح سے اس کے اندر پھوٹکیاں بن جائیں گی اور اب میں اس کو میڈیم فلیم پہ گرم مطلب اسی طرح سے بوائل کرتے رہوں گی اور اس کا پانے خوشک کر لوں گی جب اچھی طرح سے اس کا پانے خوشک ہو جائے تو پھر ہمارے پاس اس کا یہ پھوٹکیاں دودھ بچ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پھوٹکیاں جو ہیں یہ بڑی ہو گئی ہیں اور اسی طرح سے پکنے سے یہ پانے خوشک ہوتا جائے گا اب یہ دیکھیں اس کا پانے خوشک ہو جو کا ہے اور نیچے ہمارے پاس اس کے دودھ بچ گیا ہے اب دیکھیں اس کے اندر جو پھوٹکیاں یہ کافی بڑی بڑی ہیں میں اب اس کو میشر سے توڑ کے چھوٹا باریک کر لوں گی اگر آپ کے پاس میشر نہیں ہے تو آپ اس کو کسی چمچ وغیرہ سے بھی اس طرح سے مسل کے ان کو باریک کر سکتے ہیں لیکن میشر سے یہ اچھی طرح سے اس طرح سے باریک ہو جائے گا دیکھیں اسی طرح سے مسل تھے میں ان کو باریک کر لوں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلے سے بھوٹکیاں باریک ہو چکی ہیں یہ جو بولی ہوتی ہے یہ بہت ہی طاقت والی ہوتی ہے کچھ لوگ تو اس دودھ کو پی بھی لیتے ہیں لیکن اگر کسی کو یہ پینے میں اچھا نہیں لگتا تو ہم اس طرح سے اس کا کچھ نہ کچھ بنا کے اس کو کھا سکتے ہیں تو اب میں نے ان کو باریک کر لیا میشر سے میشر سے باریک کرنے کے بعد میں اس کی بھنائی کر لوں گی بھنائی کر کے اس کو رکھ دوں گی سائیڈ پہ اور پھر میں سوجی کو بھون لوں گی ایک کپ میں نے سوجی لے لیے اور اب میں اس کو بھی بھون لوں گی میں نے اس کے اندر کوئی گھی وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالا بس اس طرح سے ڈرائی روست کروں گی میں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے کلر چینج کرنا شروع کر دی ہے نیچے سے یہ براؤن ہونا شروع ہو گئی ہے اور اسی طرح سے مسلسل اس کے اندر چمچ چلاتے ہوئے میں اس کو لائٹ براؤن کر لوں گی اب دیکھیں یہ کافی حد تک اس نے کلر چینج کر لی ہے اب میں اس کو نکال لیتی ہوں اب میں دوبارہ سے اس دودھ کی بنائی کر لوں گی جو کہ میں نے خوش کر کے رکھا ہوا ہے اور میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے چینی ایک کپ میں نے اس کے اندر چینی ڈالی ہے کیونکہ ایک کپ میں نے سوجی کا لیا ہے تو ایک کپ ہی میں نے اس کے اندر چینی ڈال دی ہے میں اس کی بنائی کر لوں گی اور اب چینی پر پانی چھوڑ دے گی تو جو چینی پانی چھوڑے گی اسی کے اندر ہم سوجی ڈال دیں گے تو سوجی بھی اسی کے اندر پھول جائے گی اب میں اس کے اندر سوجی ڈال دوں گی دیکھیں اس نے پانی چھوڑ دی ہے اب اسی پانی کے اندر سوجی بھی ہلکی سے پھول جائے گی ہم نے اس کے اندر مزید کوئی پانی وغیرہ نہیں ڈالنا اگر آپ نے اس کو حلوہ بنانا ہے تو پھر آپ اس کے اندر کوئی دودھ یا پانی وغیرہ ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے پنجھیری کی شکل دینی ہے تو پھر آپ کو اسی طرح سے اس کو بھنائی کرنی پڑے گی اب دیکھیں یہ سوجی اس کے اندر مکس ہو چکی ہے اب مزید تھوڑی سی اس کے بھنائی کر لیں گے تاکہ یہ دانا دانا اس کا الگ ہو جائے ہم نے اس کے اندر مزید کوئی گھی وغیرہ نہیں ڈالنا نہیں آئل ڈالنا ہے یہ جو دودھ میں نے پکایا اس کے اندر کافی سارا گھی ہوتا ہے آپ چمچ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ کافی گھی اس کے اندر ہے تو اسی میں اس کی بنائی ہو جائے گی اب اس کو تقریباً آٹھ سے دس میرے میں مزید بھون لوں گی تاکہ اس کے جو دانا دانا وہ الگ ہو جائے اب دیکھیں میں نے اس کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے بہت ہی زبردست اور بہت ہی طاقت والی پنجیری ہماری ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر مزید کوئی ڈرائی فوڈز وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو دیکھیں کتنی زبردست ہماری پنجیری ریڈی ہو چکی ہے ایک ایک دانا اس کا الگ ہے بہت ہی مازے کی پنجیری بنتی ہے اگر آپ کو یہ والا دودھ کہیں سے ملے تو آپ ضرور بنا کے کھائیں ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں چینل پر نیتر سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اسی کے ساتھ پروین کے پکوان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ